السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سٹی نیوز اور میں ہوں محسن ندیم بولٹن میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ ملتان میں پولیس نے تھانا نیو ملتان کے علاقے مہریہ کولونی سے لا پتہ ہونے والے دس طالع جنوہ حسن جاوید اور حسین جاوید کو تلاش کر کے والدہ کے حوالے کر دیا دور حسقبل والدہ کی جانب سے اغوا کا مقدمہ درج کروایا گیا تھا بچوں کی والدہ نے پولیس تھانا نیو ملتان کو اطلاع دی کہ اس کے دو جڑواں بچے جن کی عمر دس سال ہے سبزی لینے گئے اور واپس نہ آئے اور شبہ ظاہر کیا کہ ان کو اغوا کر لیا گیا ہے پولیس تھانا نیو ملتان نے کارروائی کرتے ہوئے بروقت مقدمہ درج کر کے بچوں کی تلاش شروع کر دی ایسے چو نیو ملتان سب انسپیکٹر لیاقت علی نے اپنی ٹیم کی ہمراہ کارروائی کرتے ہوئے دونوں بچوں کو تلاش کر کے والدہ کے حوالے کیا حکومت پنجاب کی ہدایت پر ملتان میں ہفتہ کرونا ایسے پیس پر عمل درامت کا آغاز کر دیا گیا ڈیپٹی کمیشنر علی شہزاد کی ہدایت پر کرونا ایسے پیس کی خلاف ورزی کرنے پر پرائیس میجسٹریٹس نے رات گئے بتیس تجارتی مراکز سیل کر دیئے کرونا ایسے پیس پر عمل درامت کا ہفتہ اٹھارہ جولائی تک منایا جائے گا کرونا کی چوتھی لہر کے خدشے کے پیش نظر ہائی رسک سیکٹر کے لیے نئے ایسے پیس جاری کر دیا گئے ہیں ڈیپٹی کمیشنر نے کہا کہ انسی او سی نے ہوتیلز ریسٹورنٹس شادی ہالز سینما ہالز جیمز اور مویشی منیوں کو ہائی رسک سیکٹر قرار دے دیا ہے جہاں داسخلے کے لیے ویکسینیشن سیٹیفیکیٹ کا ہونا ضروری ہوگا انہوں نے بتایا کہ ہائی رسک سیکٹر میں کام کرنے والے تمام افراد کا ویکسینیٹ ہونا ضروری ہوگا شادی ہالز میں صرف دو سو مہمانوں کو مدعو کرنے کی اجازت ہوگی ریسٹورنٹ میں صرف پچاس فیصد گاہکوں کو بٹھانے کی اجازت ہوگی اور ریسٹورنٹس کے ڈائننگ ہال رات بارہ بجے بند کر دیے جائیں گے اسی طرح مویشی منڈیوں میں ضعیف العمر افراد اور بچوں کا داخلہ ممنوع ہوگا ریپٹی کمیشنر نے شہریوں سے ایک بار پھر اپیل کی ہے کہ وہ کرونا کی چوتھی لہر سے محفوظ رہنے کے لیے ویکسینیشن کرائے سی پیو ملتان منیر مسعود مارت نے تھانہ مزفر آباد کا وزٹ کی اور فارمل انسپیکشن کی سی پیو نے تھانے کا ریکارڈ مالخانہ حوالات اور تھانے کی صفائی کو چیک کیا انہوں نے زیر تفتیش مقدمات کو جل دس جل میرٹ پر یکسو کرنے کا حکم دیا سی پیو ملتان نے تمام افسران کو ہدایت کی کہ کرائم کنٹرول کرنے کے لیے مناسب منصوبہ بندی کے تحت کام کریں اشتہاری مجرمان، عدالتی مفرور اور رہائی آفتہ آدھی مجرمان کے گرد گہرہ تنگ کیا جائے سیکرٹری زراج جنوبی پنجاب ساکے والی اتین نے خانے وال کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا اور کپاس کے نمائشی پلوٹس کا معینہ کیا آئی پی ایم پروگرام اور پیس سکاوٹنگ بارے جارج سرگرمیوں کا اجائزہ لیا انہوں نے فیلڈ فارمیشنز کو کاشتکاروں کی رہنمائی کی عمل میں مزید تیزی لانے کی ہدایت کی انہوں نے کہا کہ ایک اپاس کی عمومی صورتحال تسلی بخش ہے کاشتکار روزانہ کی بنیاد پر اپنی فصل کا معینہ کریں اور ہفتے میں دو بار پیس سکاوٹنگ بھی کریں تاکہ ضرور اسان کیڑوں کی تعداد صحیح طور پر منیٹر کیا جا سکے انہوں نے کہا کہ اس مرحلے پر تھوڑی سی لاپرواہی پیداوار میں کمی کا باعث بن سکتی ہے جن کھیتوں میں ابھی گلابی سنڈی کا حملہ مشاہدے میں آ رہا ہے وہاں متاثرہ پھولوں کو توڑ کر زمین میں دبایا جائے جبکہ گلابی سنڈی کے خلاف کیمیکل سپری میں ممکنہ حد تک تاخیر کی جائے اس موقع پر سیکرٹری زراعت نے شام کورٹ میں چنائی کی گئی کپاس کی پھٹی کا معینہ کیا اور کاشتکاروں کو علائشوں سے پاک کپاس کی چنائی بارے بتایا ڈی پیو ننکانہ بلال افتخار کی ہدایت پر منشیات فروشی کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ڈی ایس پی سرکل بڑا گھر میاں خالد محمود کی زیر نگرانی تھانہ سید والا پولیس کی کاروائی منشیات فروش لیاقت کو گرفتار کر کے ایک کلو ایک سو پچاس گرام چرز برامت کر لی ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ڈی پیو نے کہا کہ منشیات فروش نوجوان نسل کے دشمن ہیں منشیات فروشی کے ایڈوں کا خاتمہ میرا میشن ہے ڈی پیو چنیوڑ بلال زفر کی ہدایت پر پولیس کا شیشہ سموکرز کے اخلاف کریک ڈاؤن تھانہ چناب نگر پولیس نے شیشہ سموکنگ کرنے والے ملزمان کو گرفتار کر لیا انچار چوکی چناب نگر سب انسپیکٹر سبدر علی نے اپنی ٹیم کے ہمراہ کاروائی کی ملزمان کے قبضے سے دو حقے اور مختلف لیورز برامت کر لیے گئے ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر کے مزید کاروائی عمل میں لائی جا رہی ہے نشتر میڈیکل یونیورسٹی کے وی سی کی کاوش رنگ لے آئی مخیر حضرات کے تعاون سے نشتر میڈیکل یونیورسٹی اور اسپتال میں لیب کلیکشن سینٹر کا افتتاہ کر دیا گیا جس سے شہری سستے داموں ٹیسٹ کروا سکیں گے لیب کلیکشن سینٹر کا قیام سماجی تنظیم کے تعاون سے کیا گیا لیب کا افتتاہ پروفیسر ڈاکٹر احمد اجاز مسعود اور سماجی تنظیم کی روح روان مہناز نے کیا اس موقع پر شرکہ کو کلیکشن سینٹر کا دورہ کروایا گیا اور کلیکشن سینٹر کے خد و خال بارے بریفنگ دی گئی کوٹ ادو میں گرمیوں کا سلسلہ شروع ہوتے ہی عوام نے تھنڈے مشروعات کا روح کر لیا احسان پور میں بھی دیرہ غازی خان کا مشہور بادام کا گھوٹا شہری بہت شوق سے پیتے ہیں مسید بتا رہے ہیں نیاز احمد جی شکریہ اس وقت میں موجود ہوں کوٹ ادو کے علاقہ احسان پور اور یہ ڈی جی خان کا مشہور بھی دام سے خواہد تیار کرتا ہے یہ گھوٹا ہے اور یہ گھوٹا جو ہے دور طرح سے شہری یہاں پر آتے ہیں پیتے بھی ہیں اور اپنی فیملی میں بھی گھروں میں بھی لے جاتے ہیں میرے ساتھ یہاں پر عمران گاڑی صاحب موجود ہے میں ان سے پوچھوں گا چاہاں بھی یہاں پر گھوٹا تیار کرتے ہیں تو کتنا اخراجات آجاتے ہیں اور یہ کتنے میوے اس میں استعمال کرتے ہیں اس میں بہت زیادہ میوے استعمال کرتے ہیں اس میں خرچے بھی بہت زیادہ آ جاتے ہیں اس میں جو ہے نام خالص چیز ڈالتے ہیں جو ہے بیدام ہے اس میں چار مغاز ہے کالی میرچ ہے سونف ہے جیرہ ہے الیچی ہے اور غلاب ہے اس میں بہت زیادہ خرچہ آتا ہے اور مناسب داموں میں ہم بھیجتے ہیں اس میں کوئی اور چار نہیں لیتے اس میں بہت اچھا گھوٹا بناتے ہیں کوالٹی نمبر ایک ہوتی ہے جی بلکل ان کا یہ کہنا تھا کہ اس میں جو ہے کسی قسم کوئی ملاور نہیں ہوتی اور یہ بلکل خاص میوے سے تیار کیا جاتا ہے میرے ساتھ شہری بھی مجود ہیں جو یہاں پر گھوٹا پینے کے لیے ہیں میں ان سے بھی پوچھوں گا اچھا ہی میں گھوٹا پیونے آئے ہوئے تو گھوٹا کیوں میں لگے اللہ انہوں نے سلاماتا رکھے بڑا بہترین ہے سلام علیکم بنا جی بلکل ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ بہت اچھا گھوٹا جو ہے یہ تیار کرتے ہیں تقریبا پانچ سال ہو چکے ہیں ان کو یہاں پر گھوٹا تیار کرتے اور بیجتے ہوئے پردود را سے شہری یہاں پر آتے ہیں پیتے بھی ہیں اپنی فیملی میں بھی لے جاتے ہیں جی کوٹ ادو میں تھانہ دائرہ دین پناہ کی حدود میں ذاتی رنجش پر ڈاکوں کی جھوٹی اطلاع تاکب پر ساٹھ سالہ بزرگ تیز رفتار پولیس گاڑی کے نیچے آ کر جا بہاک ہو گیا ڈی پیو مظفرگڑ کے حکم پر وینڈ رائیور کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا سب انسپیکٹر صدیق گجر اور وینڈ رائیور کو موتل کر کے لائن حاضر کر دیا گیا اسلامباد میں پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر سے ایک مشکوک شخص گرفتار گرفتار شخص سے پسٹل برامت کر لیا گیا ملزم کو تھانہ سیکٹریٹ منتقل کر دیا گیا آج بلکل تازہ تنین اپریٹ کے مطابق صبح اصلاح لہرانے والا شخص گرفتار کیا گیا تھا پارلیمنٹ کے حیاتے کے باہر سے اور آپ کو بتاتے چلوں کہ یہ محمد سغیل ہے اس کے والد کا نام محمد اسلم ہے جو کہ راوی پنڈی شاہ چکری کا ریاشی ہے اس کی جو عمر ہے وہ تقریباً پینٹالیس سال ہے اور یہ جو بندہ تھا اس کا ذہن اتوازن جو ہے وہ ٹھیک نہیں تب پولیس نے کہا ہے کہ ہم اپنی اس کی اور بھی مزید تکریش کر رہے ہیں اور ابھی فائنل جو ریکورٹ ہوگی اس کے بعد جو ہے اس کے حوالے سے جو منتقی فیصلہ جو ہے وہ بات نہیں سنا جا گیا ڈیپٹی کمیشنر ننکانہ مصور احمد خان کی زیر صدارت محرم الحرام کے حوالے سے زلہی امن کمیٹی کے اجلاس کا آئی نگات کیا گیا مزید جانتے ہیں نظر عباس جعفری سے جی بلکل ڈیپٹی کمیشنر مصور احمد خان کی زیر صدارت محرم کے حوالے سے زلی امن کمیٹی کے اجلاس کا آئی نگات کیا گیا اجلاس میں زلی انتظامیہ کے افسران علامہ محبو نبی تار سماجی کارکون حمید رحمانی شیعہ زلی صدر سید راحت حسین شاہ سید عارف حسین وار بٹن سمیت زلی امن کمیٹی کے ممبران کی شرکت اجلاس میں امن کمیٹی کے ممبران نے اپنی اپنی تجویز پیش کی اور ملک میں امن وامان کی فضا قائم رکھنے کی یقین دہانی کروائی زیدو زہا اور محرم کے اجام کرونا ایسو پیس پر عمل درامت کروایا جائے امام بارگاہوں اور مجالس کی شیکیورٹی صفائی شترائی و دیگر انتظامات زلی انتظامیہ کی ذمہ داری ہے تمام مزاہب اور مسالک کے لوگوں کو چاہیے کہ وہ ایک دوسرے سے بھڑ جر کر اپنا اپنا کردار ادا کریں اجلاس کے اختتام پر ملک و قوم کی سلامتی اور کرونا وبا کے خاتمے کے لیے دعا کی گی نظرباس جعفری سٹی نیوز ننکانہ صاحب کراچی میں مونسون بارشوں کا آغاز ہو گیا کراچی کے علاقے ملیر میں بھی بادل کرت چمک کے ساتھ برسے ایک طرف موسم خوشگبار ہوا تو دوسری جانے بارش نے ملیر میں مختلف حکومتی نمائندوں کی جانب سے کرائے جانے والے ترقیاتی کاموں کا بھانڈا پھوڑ دیا بارش کی وجہ سے ملیر کے بیشتر علاقے زیر آب آگئے نکاسی کا نظام صحیح نہ ہونے کی وجہ سے بارش کا پانی گھروں میں داخل ہو گیا زلہ ننکانہ صاحب کے زیشان ٹاؤن کی گلی انتظامیہ کی ناہلی کا مو بولتا صبح زیشان ٹاؤن کی دو طرفہ گلی کو دوبارہ سے بنایا گیا جبکہ درمیانی چھوٹی اور بڑی گلی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں اہل محلہ کا کہنا ہے کہ بارش کے دنوں میں چھوٹی گلی تالاب اور بڑی گلی کھنڈرات کا منظر پیش کرتی ہے بارش کے دنوں میں نئی بنائی گئی گلیوں کا سارا پانی چھوٹی گلی میں آ جاتا ہے جو کہ نمازیوں اور چھوٹے بچوں کے لیے نہایت تکلیف دے عمل ہے ریپٹی کمیشنر ننکانہ اس کا فوری نوٹس لیں بشاور کے بورڈ بازار میں ریلوے پولیس نے تجابزات کے خلاف آپریشن کیا آپریشن میں ریلوے ٹریک پر موجود غیر قانونی ہتھ ریڈیوں اور چابڑی فروشوں کے سامان کا صفایہ کیا گیا اس موقع پر بورڈ بازار سمیت مختلف بازاروں کے صدور بھی موجود تھے آپریشن کے دوران کئی افراد کو گرفتار کر کے ان کا سامان ضبط کر لیا گیا دوسری جانب متاثرہ افراد کا کہنا ہے کہ آپریشن سے پہلے کوئی قانونی نوٹس نہیں ملا کرونا رسک الانس نہ ملنے پر پینز اور پولی کلینک اسپطال کا عملہ روزانہ کی بنیاد پر احتجاج کرے گا احتجاج کے دوران او پی ڈی سروس موتل رہے گی جبکہ تین گھنٹے کے لیے ویکسینیشن سینٹر بھی بند رہے گا مظاہرین کا کہنا ہے کہ کرونا رسک الانس صوبوں کی طرز کا مہانہ بنیاد پر اسپطال کے عملے کو دیا جائے جب تک مطالبات پورے نہیں ہوتے احتجاج جاری رہے گا جی بلکہ مظاہرین نے تین گھنٹے کے لیے ویکسینیشن سینٹر کو مکمل طور پر بند کیا ہوا ہے کرونا رسک الانس صوبوں کی طرز کا دیا جائے مظاہرین کا یہ مطالبہ سامنے آ رہا ہے اس کے علاوہ وہ کہہ رہے ہیں کہ کرونا رسک الانس مہانہ بنیاد پر اسپطال کے عملے کو دیا جائے احتجاج میں نرسز ڈاکٹرز پیرامیڈیکلز نان گریٹ سٹاب بھی شامل ہے او پی ڈی مکمل طور پر بند ہونے سے نہیں پورے ہوں گے احتجاج جاری رہے گا مظاہرین نے یہ اعلان کیا ہے اور اس وقت آپ کو بتا دیا اسلام آباد کی جو او پی ڈیز ہے اس کو مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے اور مظاہرین کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ ہمیں ہمارا جو جائز مطالبات ہیں انہیں سنا جائے اور حکومت فوری طور پر اس کا ایکشن لے جی اسسٹنٹ کمیشنر ننکانہ سولت حیات بٹو کی جانب سے ڈی ایچ کیو کے ڈاکٹر روحیل اسسٹنٹ کمیشنر ننکانہ کا گالی گلوچ اور بدتمیزی کرنا معمول بن گیا اس سے پہلے اپنے ملازمین اور متعدد شخصیات کے ساتھ یہ حرکت کر چکے ہیں جی اسلام علیکم یہی ہے کہ ماشاء اللہ آپ سب کو پتا ہے ڈی سی صاحب ہمارے نیلی پوائنٹڈ ہیں بہت زیادہ انتھیجیسٹک ہے کہ کام زیادہ سے زیادہ ہو ہمارے کوورٹ ویکسنیشن کے دیلی ڈائرگیٹس سکس سوزنڈ ہیں تو وہ اچھیو ہی ہو رہے اس کے لئے انہوں نے دندہ دیکھ کام کیا انہی کے ویژن کو لے کر آگے چلیں جس کے پیشن ازر ہم نے آج 30 کیمپس دیا ہے صرف اس کے سی اندلزہ وہ دو چیزیں ہوتی ہیں ایک ایچہ اور ہم ہمارے سیو صاحب جو آپ سب کو پتا پر حق محنت کر رہے اس کام میں ہوں اس سر کے ویژن کو آگے لے جانے کریں کچھ ہماری ٹی میں ہم نے ایچہ پروائیٹ کرنا ہوتا ہم نے مزید گالی دینے شروعی اس پر مکارٹنی ہے سمپل سی ڈیمانڈ ہے اسی صاحب ہمارے بہت اچھی ہیں انہی سے یہ ڈیمانڈ ہے کہ اسی صاحب کے فرمی کہ اس سیمپل سوری کیا جاؤ کہ ہمیں رسپیکٹ چاہے ہم سمپل سی 24 پر سیونڈ ہمیں پہلے بھی کام کرتے ہیں اور انشاءاللہ آگے بھی کام کرتے ہیں نہ ہم نے کام روکیا نیوز ٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی کسی بھی خبر کی تفصیل جاننے کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ سٹینیوز ایش ٹی ڈاٹ ٹی وی اس کے لئے آپ ہمیں فیس بک ٹویٹر اور انسٹاگرام پر بھی فالو کر سکتے ہیں دیکھتے رہیے سٹینیوز ایش ٹی